اگر مکھی ان کا کوئی سامان لے کے اڑ جائے ان کے اوپر جو بتاشا چڑھایا جاتا ہے جو مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں اگر وہ مکھی کچھ لے کے چلی جائے لا يستنقضوہ منہو اس مکھی سے وہ سامان چھین نہیں سکتے زوف الطالب والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے منو مٹی نیچے دخن ہے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اللہ کے یہاں جا چکے ہیں آج ان کے درگاہوں اور ان کی کبروں پہ جا کے آدمی دعا کر رہا ہے ان سے مانگ رہا ہے میرے پیارے بھائیو مجھے ایک سوال کا جوان دے دو جب شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان کی ماں کے پیٹ میں ان کو کون روزی دے رہا تھا جب خاجہ مہینو تین چستی اج میری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ماں کے پیٹ میں کون کو اکسیجن دے رہا تھا ماں کے پیٹ میں کون کو زندگی دے رہا تھا اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ میرے بندوں تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے توحید جس کا جنازہ آج ہم نے نکال دیا اللہ تعالیٰ سور فاطر کے اندر فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْبُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْ لِكُونَ مِنْ قِدْمِيرِ میرے بندوں تم اللہ کو چھوڑ کر تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو دادا کہتے ہو جن کو دستگیر کہتے ہو جن کے نام کی مندگ مانتے ہو جن کے نام پہ مرگو کی قربانی کرتے ہو جن کے نام پر چادریں جڑاتے ہو جن کے نام کی قسم کھاتے ہو وَالَّذِينَ تَدْبُونَ مِنْ دُونِهِ تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو ما یم لے کورا من قطمیر وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے جانتے ہیں قطمیر کس کو کہتے ہیں قطمیر کہتے ہیں خجور کی گھٹلی کے اوپر جو باریک سی جلی ہوتی ہے خجور بھی نہیں کہا خجور کی گھٹلی بھی نہیں کہا بلکہ خجور کی گھٹلی کے اوپر جو جلی ہوتی ہے جو لفافا ہوتا ہے جو خجور کی گھٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ اتنے بے ویلو ہیں وہ اتنے بے حیثیت ہیں کہ خجور کی گھگلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے تم ان کو جتنا بھی بکارو تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے اور اسی کے فوراً بعد اللہ نے کہا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ ہی مانو جاتی اے انسانوں اے دنیا میں بسنے والے تمام کے تمام انسانوں انتم الفقراء الاللہ تم سب کے صد اللہ کے در کے فقیر ہو تم بھی اللہ کے فقیر ہو کھا جاہ مہین الدین جس conducting اج میری بھی اللہ کے فقیر ہیں تم بھی اللہ کے در کے محتاج ہو اور شایق عبدالقادر جی لانی بھی اللہ کے در کے محتاج ہیں اللہ کے جتنے اولیاء دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں واللہ ہوالغنیج الحمید اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے اللہ سب کو دینے والا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے میرے بھائیو دنیا میں امن کہاں سے آئے گا دنیا میں شانتی کہاں سے آئے گی جب توحید ختم ہو رہی ہے جو مسلمان مناز میں کہتا ہے یا کنابدو یا کنستعین اے اللہ عبادت تیری کرتا ہوں مدد تجھ ہی سے مانتا ہوں مسجد کے باہر نکلتا ہے کہتا ہے یا علی مشکل کشا یا کھاجہ گریب نواز دکان پر بڑے بڑے حروف میں لکھتا ہے بغداد شریف کی تصویر لگاتا ہے اجمیر شریف کی تصویر درگاہ کی تصویر لگاتا ہے اور یہ ایمان لگتا ہے کہ مجھے بردت ہو میرے قرآن کہتا ہے اللہ زین آمنون ولم یلبسوا ایمانہم بزلب اولائکہ لہم الامن وہم محتدون جو لوگ ایمان لائے ایمان تو ہم بھی لائے ایمان تو ہمارے تمام کلمہ پڑنے والے بھائی لائے لیکن اللہ نے ایمان کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائی ایک شرط لگائی اللہزین آمنوا جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بزلم اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ظلم کس کو کہتے ہیں ظلم کا مطلب ہوتا ہے اتیاجار کرنا کسی کو اس کا حق نہ دینا دنیا کا سب سے بڑا اتیاجار دنیا کا سب سے بڑا ظلم دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے سر جھکائے اسی ظلم کو اسی شرک کو اللہ نے ظلم کائے ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی شرک نہیں کیا اللہ فرماتا ہے اولائی کا لہم الامن وہم محتدون وہی لوگ امن اور چین پائیں گے اور وہی ہدایت پائیں گے کتنے مسلمان ہیں گلے میں تعویز ہیں بچے کے گلے میں تعویز ہے عورتوں کے گلے میں تعویز ہے کالے دھاگے ہیں لال دھاگے ہیں پیلے دھاگے ہیں پوچھو یہ تعویز کیوں پہنائے میرے بچے کو نظر لگ گئی تھی میرا بچہ بہت بیمار رہتا تھا میں فلاں پیر صاحب کے پاس گیا ہوں انہوں نے یہ تعویز دے دی رہا ہے میرے بھائی تو ذرا سوچ تیرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے تو لال کالے پیلے دھاگوں پر بھروسہ کرتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کے صحابہ تعویز کا کیا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود کا نام تو آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے ساہبی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام زینب تھا عبودعود کی روایت ہے حضرت زینب کہتی ہے جو عبداللہ ابن مسعود کی پتنی ہے ان کی بیوی ہے کہتی ہے کہ میرے بدن پر لال کلر کے لال کلر کے دانے ہو گئے تھے لال لال دانے ہو گئے تھے میرے بدن پر مجھے پتا لگا کہ یہ گڑیا عورت ہے وہ جھال خوب کرتی ہے تو دانے ختم ہو جاتے میں نے اس گڑیا عورت کو بلایا وہ منتر پڑھ کے مجھے دم کرنے لگی میرے بدن کے اوپر دم کرنے لگی اتنے میں عبداللہ ابن مسعود جو میرے شوہر تھے وہ دروازے پر آئے اور عبداللہ ابن مسعود کی عادت تھی جب وہ گھر آتے تھے تو گھر میں گھسنے کے پہلے کھانستے تھے اس سے ایک سبق ملا کہ آدمی گھر میں جائے تو جانے کے پہلے تھوڑا کھانستے تھوڑا نشانی دے دے تاکہ عورتوں کو پتا تل جائے کہ مرد آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنی پوزیشن صحیح کر لے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کھانسا اب بڑیا عورت ڈر گئی اس کو پتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود بہت سخت آدمی ہے تو ان کی بیوی زینب کہتی ہے کہ میری چارپائی بہت اوچی تھی وہ بڑیا پھٹ سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی عبداللہ ابن مسعود اندر آئے